جو ہے نا وہ عجیب سی ہے لیکن یہ ہے کہ انشاءاللہ ہم تو گھر سے مشن لے کے نکلے ہیں گروبانی کا انشاءاللہ گروبانی خرید کے لے کے جائیں گے باقی اللہ تعالیٰ کرم کرے باقی یہ طرف منڈی کے علاج جو ہے نا وہ بس ایسے پاری آگے سے یہاں جو لوگ بیچنے کے لیے آئے ہوئے ہیں وہ آگے سے پیٹرول کا مہنگائی کا مطلب ہونا روتے ہیں یہ لیکن بات یہ ہے کہ اگر پیٹرول ان کے لیے مہنگا تو ہمارے لیے بھی تو مہنگا ہے ہم نے بھی وہی پیٹرول کریدنا ہے یہ پکرے پٹرول پہ چلتے ہیں یہ لگتا تو ایسا ہی ہے وہ کہہ دیتے ہیں جی ان کے جو ہے نا پٹے شٹے ان کے وہ مہنگے ہیں اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ عابد اقبال اور آپ دیکھیں نیلی پوائنٹ عید الازحا کی آمد آمد ہے اور آج جمعت المبارک ہے جبکہ میاں چننو اقبال اگر قصوال منڈی جو ہے وہ آج ایک ہی جگہ پر لگائی گئی ہے اور آج جو ہے وہ جتنے بھی لوگ ہیں جنہوں نے عید الازحا والے دن قربانی کرنی ہے ان لوگوں کی کوشش ہے کہ ہمیں مناسب داموں جو ہے وہ قربانی مل جائے جبکہ جتنے بھی بیوپاری ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ پورا سال ہمیں ان کو سبالنا پڑتا ہے اور مہنگائی ہونے کی وجہ سے ہمارے چانور جو ہیں وہ جتنے زیادہ مہنگے ہو جائیں اتنی ہی زیادہ ہمارے لیے بہتر ہو گئے اس وقت ہمارے ساتھ پاپر ایڈوکیٹ موجود ہیں جو کہ آج یہاں پر قربانی لینے کے لیے آئے ہیں تو آئیے ان سے بھی تھوڑی سے گفتوک کرتے ہیں کہ کیا انہوں نے قربانی لے لی ہے اور منڈی کی جو ہے وہ کیا صورتحال ہے اسلام علیکم جی والیکم اللہ کے شکر صورتحال ہے بلکل جی ایک اہم مذہبی فریض ہے ماشاءاللہ دیکھ رہے ہیں ابھی منڈی کو ریٹ جو ہے نا وہ زیادہ ہیں تو گرمی بہت زیادہ ہے گرمی میں اب ہماری تو کوشش ہے کہ ہمیں کوئی اچھا مناسب کیونکہ بلکہ میری کیا سب لوگوں کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ کوئی مناسب ریٹ میں جو ہے مل جائے لیکن یہاں پہ ریٹس جو ہے نا بھی وہ بہت زیادہ ہے کو سمجھ میں نہیں آرہے ہیں مجھے تقریباً ایک گھنٹہ ہو گئی ایک گھنٹے سے ہم دیکھ رہے ہیں کوئی ہمیں کوئی جانور پسند آجاتا ہے لیکن ریٹ نہیں پسند آتا کوئی ریٹ پسند ہوتا ہے تو کوئی جانور نہیں پسند آتا بس یہ ساری صورتحال ہے سر یہ بتائیں کہ پچھلے سال کی نسبت کیا صورتحال ہے اس سال پچھلے سال کی نسبت ہوگر ہم کمپیر کریں تو اس سال ریٹ بہت زیادہ ہے پچھلے سال پھر بھی تھے لیکن اب یہ بپاری آگے سے یہاں جو لوگ بیچنے کے لیے آئے ہوئے ہیں وہ آگے سے پیٹرول کا مہنگائی کا مطلب ہونا روتے ہیں ٹھیک ہے لیکن بات یہ ہے کہ اگر پیٹرول ان کے لیے مہنگا ہے تو ہمارے لیے بھی تو مہنگا ہے ہم نے بھی وہی پیٹرول کھریدنا ہے یہ پکرے پٹرول پہ چلتے ہیں یہ لگتا تو ایسا ہی ہے وہ کہہ دیتے ہیں جی ان کا جو ہے نا پٹے شٹے ان کے وہ مہنگے ہیں ان کا چارہ جو ہے وہ مہنگا آتا ہے لیکن بات یہ ہے کہ پھر ہم نے بھی تو اپنی پاکٹ دیکھ رہے ہیں ہر بندے کی بہت دی ہے کہ وہ کم پیسوں میں جو ہے نا قربانی خرید لیں اچھا سر کیا لگتا ہے کہ بہ آسانی مسلمان قربانی کر سکیں گے جیسی صورتحال بنی ہوئی ہے صورتحال بڑی جو ہے نا وہ عجیب سی ہے لیکن یہ ہے کہ انشاءاللہ ہم تو گھر سے مشن لے کے نکلے ہیں قربانی کا انشاءاللہ قربانی خرید کے لے کے جائیں گے باقی اللہ تعالیٰ کرم کرے باقی یہ طرح منڈی کے علاج جو ہے نا وہ بس ایسے ہی ہیں بس اچھا لاس پر کوئی پیغام دینا چاہیں گا پیغام تر بس میں تو یہ ہی ہے کہ بیسیکلی ہم لوگ سارے جو ہے نا وہ مہنگائی کے مارے ہوئے لوگ ہیں ٹھیک ہے عام عوام جو ہے وہ مہنگائی کے اتنے ستائے ہوئے ہیں کہ لوگ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں پہ خریدار نہیں ہے ٹھیک ہے اگر حکومت مہنگائی کو کنٹرول کرتی ہے اس کے پر اگر عوام کو کوئی س کا اولاد دیتی ہے تو ہمارے بھی حالات جو ہے نا وہ بہتر ہو جائیں گے بس یہ میں تو گورنمنٹ دے کی کنگا کہ وہ عوام کا بھی سوچیں صرف وہ اپنا ہی نہ سوچیں بس یہ ہی میرا ہمارے ساتھ موجود تھے جو کہ آج کی جو مویشی منڈی ہے اس حوالے سے بتا رہے تھے کہ خریدار جو ہیں وہ بلکل بھی نہیں ہے جبکہ جو بے اپاری ہیں وہ اتنے پیسے مانگ لیتے ہیں کہ بندے کو جو خریدار جو ہے وہ پیسے دینا اس کے لیے جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے تو یہ ہے صورتحال آج کسو آل اقبال نگر میاں چنو کی منڈی کا اس منڈی کے اندر گردنو آکے اتنے بھی گاؤں ہیں لوگ یہاں پر اپنے جانور لے کر آتے ہیں اور خریدار جو ہیں وہ بھی یہاں پر خریداری کرتے ہیں تو آج کی جو منڈی ہے یہ بھی آج کچھ اس طرح سے یہ ہے کہ خریدار بلکل بھی نہیں ہے لیکن بیوپاری کی جانب سے ریڈ جو ہے وہ کافی زیادہ مانگا جاتا ہے دوسری جانب دونوں کی طرف سے جو ہے وہ مہنگائی کا رونہ جو ہے وہ پیٹا جا رہا ہے اپنے میزوان آپ دکبال کو دیجازت اور دیکھیں ایڈیلی پوائنٹ اللہ حافظ